یہ جو نگرا سیٹ اپ ہے اسمبلیوں کی تحلیل نگرا سیٹ اپ بڑا یہ کہاں جا رہا تھا کہ جو اسمبلی کی جو تحلیل ہے وہ وقت سے پہلے ہو سکتی ہے اب آٹھ اگس کے حوالے سے یہ اتفاق سامنے آ رہا ہے یعنی ایک مہینے کا وقت مل جائے گا اس وقت میں ایسا کیا کر لیا جائے گا نگرا سیٹ اپ جو ہے اس کو لے کر اتفاق رائے ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ مجھے اب اب اتفاق رائے نظر بھی آ رہا ہے اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا سنجیدگی کے ساتھ معاملے کو دیکھنا اور ڈیل کرنا بھی نظر آ رہا ہے تو امید یہ ہے کہ اچھی امید رکھتے ہوئے کہ معاملات بہتر ہو جائیں گے سٹل ہو جائیں گے اور آگے سٹیبلیٹی کی طرف جائیں گے مجھے اس پہ امید ہے آپ کو لگتا ہے کہ معاملات سٹل ہو جائیں گے آگے سٹیبلیٹی کی طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں تو روکڑی صاحب ابھی تک جو معاملات یہ نہیں پا رہے تھے اس میں آپ کو کیا وجہ سمجھا رہی تھی کیا یہ ناموں پر اتفاق نہیں ہو رہا تھا سننے میں آ رہا تھا کہ دبائی میں ملاقاتیں ہوئی تھیں وہ جو ملاقاتیں تھیں اس میں پیپس پارٹی کی جانے سے بھی کچھ شرائط ہیں مطالبات رکھے گئے تو جو ماننے نہیں جا رہے تھے دیکھیں پہلی ملاقات کے اندر ویسے بھی تمام ایک دوسرے کے مطالبات کوئی بھی نہیں مانتا ہوگا تو ملاقاتوں کا ایک سلسلہ رہتا ہے اور ایک دو تیسری ملاقات تک چیزیں سیٹل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور بہتر ہو جاتی ہیں تو ان ملاقاتوں کو خوشائند ہی قرار دیا جائے گا اور اصل چیز ہے کہ جس کرائیسس سے ہم گزر رہے ہیں اس کرائیسس کا ونس اینڈ فر آل خاتمہ ہو اور جب بھی آگے الیکشنز ہوں اور الیکٹڈ گورنمنٹ آئے تو ان کے لیے مسائل ایسے نہ ہوں کہ جو وہ لے کر چلے تو پہلا سال یا دوسرا سال وہ ضائع کرے ایسا معاملہ آئے کہ وہ ایک سٹیبل گورنمنٹ سٹیبل حکومت کے طور پر آئے اور پاکستان کو ان مسائل کا سامنا اس طرح نہ کرنا پڑے جیسے پہلے کام معاملات ہوتے رہے تو چیزیں مجھے تو ٹھیک طرف جاتی نظر آتی ہیں کیونکہ ایک بہت مشہور کہاوت ہے اور قدیم کہاوت ہے کہ کیاوس کا جو خاتمہ ہوتا ہے اس کے بعد بہت ساری قوموں نے ترقی کی تو اس شدید کیاوس کے بعد پاکستان کی ترقی نظر تو آ رہا ہے کہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں زرداری صاحب کی بھی ملاقات ہوئی جہانگر ترین صاحب سے پھر شیبا شیف صاحب کی ملاقات ہوئی جہانگر ترین صاحب سے توام یہ جو لوگ ہیں دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی آگے جا کے اکثریت کسی کے پاس جاتی دکھائی نہیں دیتی ہے کوئی مخلوط حکومت ہی آگے جا کے نظر آئے گی اس لئے سیٹ ایڈیسمنٹ کس کے ساتھ ہوگی یہ خبریں بڑی گردش کر رہی ہیں روکڑی صاحب تو اگر سیٹ ایڈیسمنٹ کی طرف جاتی ہے تو استقام پاکستان پارٹی پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈیسمنٹ کرے گی یا پھر نون لیگ کے ساتھ کرے گی پنجاب کی حوارے سے خاص طور میں بات کروں تو پنجاب نون لیگ کا گرد ہے پیپلز پارٹی بھی بڑی متحریک ہے وہاں پہ زرداری صاحب بڑے متحریک نظر آئے ہیں پنجاب میں تو کیا لگتا ہے آگے جا کے سیٹ ایڈیسمنٹ کا کہاں ارادہ ہے یا اگر اکیلے کرنا ہے سیٹ ایڈیسمنٹ نہیں کرنی ہے اپنے بہاب پہ الیکشن لڑنا ہے تو کیا کانفیڈنس ہے کیا اعتماد ہے دیکھیں سٹرنٹ اپنی کی اوپر آدمی بولتا ہے اور وہ سٹرنٹ کیسے آپ آن گراؤنڈ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ جو سیٹ ایڈیسمنٹ ہے یا جو باقی تمام چیزیں ڈیپینڈ ہی آپ کی سٹرنٹ پہ کرتے ہیں الیکشن کے اندر الیکشن ڈے کے اندر اور آپ کتنی سیٹس لے کے جاتے ہیں اور مجھے شور ہے کہ اگر میری پارٹی اچھی سیٹس لے کے جا سکتی ہے تو اس سٹرنٹ کی اوپر جا کے کوئی بھی بیٹھ کے نگوشیٹ کرتا ہے اور وہ کیوں کرے یہ ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ وہ کیوں کرے اور کس بنیاد پر کرے اور کن پوائنٹ پر کرے یہ میرے خیال میں ابھی وقت بھی نہیں ہے ٹائم آئے گا تو اس کی اوپر زیادہ کلام بہتر ہوگا دوسری چیز جو ابھی آپ ڈسکس کر رہے تھے جو کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار چلا گیا اور اصول کے مطابق جو اصول کے مطابق چیزیں پوری ہونا چاہیں الیکشن سے پہلے ان کا پورا ہونا بہت ضروری ہے میں ایک مثال پہلے بھی دیتا رہا ہوں اور ابھی بھی دوں گا کہ ہم کئی چیزوں کی اوپننگ یا کئی چیزوں کا جو ہم کوئی بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں ہمارا ایک مزاج ہے کہ ہم جا کے اس کو کہیں گے کہ جی یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونا تھا کہیں آٹھ مہینے میں تو ہم کہیں گے نہیں یہ تختی لگوانی ہے اس کو چار مہینے میں کمپلیٹ کرو اور وہ جب آٹھ مہینے والا کام اس چار مہینے میں پہنچتا تھا تو پروجیکٹ کی تختی تو لگ جاتی تھی لیکن اس کے بعد اگلے چار سال جا چالی سال تک اس پروجیکٹ کے اندر سے مسائل نکلتے رہ دیتے ہیں تو ہمیں اس روش سے کو بھی دیکھنا ہے اپنی پرانی ایکٹیوٹیز کو بھی کہ سٹیبلیٹی کے لیے ہماری ریکومنٹ ہے کیا الیکشن کمیشن کا خود مختار ہونا اور یہ جو انہوں نے ابھی آئین جو ترامیم کی یہ بہت کمال کا کام کیا ہے اور الیکشن کمیشن کا پرو پاکستان ڈیسیجن کرنا سٹرنٹ کے ساتھ پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ وہ کریں گے چاہے وہ تین مہینے ہے چاہے وہٹیور لیکن ان کا ڈیسیجن جو ہوگا وہ بہترین ہوگا تو رئی سیٹ ایجسمنٹ تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنی سٹرنٹ میں کہاں اپنا جو پورا ہومور کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم کون سے پوائنٹس پہ آ کے نیگوشیئیٹ کریں گے کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کر لیکن قبل از وقت ہے اس وقت یہ کہنا کہ ہم پی پی کے ساتھ کریں گے یا نہیں کے ساتھ اچھا رانہ سنوالہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو چیئرمن پی ٹی آئے ہیں ان کو الیکشن لڑنا چاہیے روکڑی صاحب اور خواجہ سے صاحب فرماتے ہیں کہ جی انہوں نے دعویٰ کی ایک الیکشن سے پہلے چیئرمن پی ٹی آئے جو نااہل ہو جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے بطور سیاستدان آپ کی کیا رائے ہیں کہ کیا ان کو الیکشن لڑنا چاہیے یا نااہل ہونا چاہیے دیکھیں اس میں رانہ صاحب کی اپاہش آپ کی اپاہش میری اپاہش رکیسی کی بہاہش جو ہے اس کی اوپر معاملہ ہے ہی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کس نے کیا جرم کیا اور اور اس جرم کے مطابق اس کی کیا سزا بنتی ہے اور اگر اس جرم کے مطابق سزا بنتی ہے تو کوئی اگر کہے کہ سزا نہ دی جائے تو یہ مجھے سمجھ سے میری بالہ تار ہے جو بھی سزا بنتی ہے جتنا بھی جرم ہے اس کا واضح طور پر قوم کے سامنے آنا اور پروپر انویسٹیگیشن کا ہونا اور قوم کو اس کا معلوم ہونا کہ کیا ہوا ہے اور اس کے مطابق سزا کا ملنا لازم ہے چاہے الیکشن سے آپ اس کو پرمنٹ دسکوالیفائی کرتے ہیں فور فائی ویئر وٹیور لیکن اس کا سزا کا تائین کیس کی سننے کے بعد اور انویسٹیگیشن کے مکمل ہونے کے بعد اور انویسٹیگیشن کے ہونے کے بعد ہوگا لکیلی انویسٹیگیشن کی طرف الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں سوہ سال لگا دائیں بائیں سے تمام زمانتیں ملتی رہی ہیں لیکن آپ انویسٹیگیشن کے پہلے پوائنٹ میں داخل ہو گئے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں ملک مستحکم معیشت کی طرف گامزن اسٹاک ایکسچینج بھی مضبط رخ دکھانے لگا معیشت کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے ہم آئی میف کے قرضہ ملنے کے بعد اس صورتحال کو بہتر مزید کیسے کر سکتے ہیں قرض بحالی کے روشن امکان بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اٹھائی آواز ریپوٹر اور اقتصادی ماہرین کے سب سے بڑے پینل کے ساتھ بول کی مشن معیشت کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 63 فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرینز پر اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بول عوامی مسائل کو اجا کرنے میں سب سے آگے دیکھئے بول کی اگلی ٹرانسمیشن میں موبائل لون ایپ کا بڑا سکیم کیسے ہوا بے نقاب سائبرکرائم سرکل راوٹ بینڈی کی مختلف ہے علاقوں میں کارروائیاں لائٹ ملنگ میں ملوث آن لائن لون ایپ کے نو ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں اگر اس سکینڈل سے متعلق آپ کے پاس ہیں حقائق تو بنیے بول انویسٹیکیشن کا حصہ آپ کی شناک اور تمام تر معلومات خوفیہ رکھی جائیں گی تو بس ہمیں ای میل کریں یا واتس ایپ کریں 0337 0310 377 سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے